بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب نے بڑے بڑے پلان بنائے ہوئے ہیں عمران خان پہ سرخ لکیریں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ لو پیپرز پارٹی کا ٹکٹ لو وہ جیتے گی اگلا الیکشن آج ناظرین سب کے اوپر سہاگہ پھیر دیا گیا ہے جامپور میں جو ہوا ہے یہ ایک منی میریکل ہے میں آپ کو نتائج بھی بتاتا ہوں تقریباً فائنل ہو چکے ہیں دو سو سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کے نتیجے آ چکے ہیں ٹوٹل دو سو سنتیس ہیں اور لیڈ اتنی بڑی ہے کہ تحریکہ انصاف جیت چکی ہے میں آپ کو کمپیریسن کر کے بھی بتاتا ہوں دوزار اٹھارہ کی ریزالٹ سے ابھی کا لیکن ناظرین جو سب سے امپورٹن چیز ہے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں آج کا نتیجہ جو تحریکہ انصاف کی جیت ہے یہ ڈرٹی ہیری این کمپنی اور باجوائی باقیات کا جو پلان ہے اس کو نیستو نابود کرنے کے لیے ایک بڑا سٹیپ ہے اگر فار فلنگ ایریاز میں بھی یہ صورتحال ہے تو مین جگہوں پہ شہروں میں کیا ہوگا ذرا امیجن کریں لاہور کراچی پنڈی فیصلہ باد گجرا والا سرگودہ یہاں کیا ہوگا سیالکورٹ میں کیا ہوگا امیجن کریں ذرا تین چوتھائی نظر آنا شروع ہوگئی ہے کامپیں ٹانگ رہی ہیں اب لوگوں کو کہتے ہیں جی جتانا ہم نے ہے آپ آجیں چھوڑ کے عمران خان کو آگے سے وہ کہتے ہیں بھائی صورتحال دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ ایریاز ہیں ان کی ایک بیلٹ ہے اندرونے سندھ اور ساؤتھ پنجاب یہاں پہ کمپنی جس پہ ہاتھ رکھتی تھی دست شفقت وہ جیت جاتا تھا آج انٹی کمپنی ووٹ پڑھ رہا ہے اور میں آپ کو ابھی ثبوت دکھاتا ہوں کہ انٹی کمپنی ووٹ پڑھا ہے عمران خان کو ووٹ پڑھا ہے امیدوار کا ایک بھی ووٹ سمجھیں گے نہیں ہے ٹکے کا ووٹ بھی نہیں ہے جو تحریکی انصاف کا امیدوار تھا اور میں ثابت کروں گا ابھی آپ کو دکھا کے پہلے پوائنٹ اسٹیبلش کر لوں کہ جب آپ وعدے کرتے تھے تو لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کی مانتے تھے آج لوگ ریزلٹ دیکھ کے آپ کے وعدوں پہ اعتبار نہیں کر رہے آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آرہا جس کو وزیراعظم بنانے کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ ریس میں ہی نہیں ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں خواب ہیں بڑے بڑے کہ وزیراعظم بنانا ہے لیکن وہ ریس میں ہی نہیں ہے ریس میں آپ تحب ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ آ جائیں دوسرے نمبر پہ آ جائیں پچاس فیصد کے قریب ٹرن آؤٹ ہے یہ زمنی انتخاب تھا الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہونے کے بعد وہاں پہ بقاعدہ آفیسرز بھیجے گئے جنہوں نے شیئر سنبھالنا ہے بقاعدہ عملہ بھیجا گیا محسن نکوی کی جو حکومت ہے وہ اچھلی تو رانس ناؤلہ کنٹرول کر رہے ہیں میں آپ کو اس کا بھی کلپ سنواؤں گا جس میں رانس ناؤلہ یہ ایڈمیٹ کرتا وہ آپ کو سنائی دے گا کہ جیلوں میں بھی جو لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں کمپنی کی بات پہ الیکٹیبلز بھی بروسہ نہیں کر رہے یہ ذرا آپ نتیجہ دیکھیں جو دو ہزار اٹھارہ میں آیا تھا یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا موجودہ نتیجہ کتنا سگنفیکنٹ ہے سردار محمد جعفر خان لغاری جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑے تھے اکاسی ہزار ایک سو انچاس ووٹ انہوں نے لیا تھا ٹوٹل ٹرناؤٹ تھا پچپن فیصد اس حلقے میں دوسرے نمبر پہ آئے تھے سردار شیر علی خان گرچانی ان کو ووٹ ملے تھے پچپن ہزار چار سو نو یہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے یعنی نون لی کا تو یہاں نام و نشان نہ تھا نہ ہوگا پیپرز پاٹی کو ستائیس ہزار سات سو دس ووٹ پڑے تھے شازیہ عابر صاحبہ کو لیکن امپورٹنٹ چوتھے نمبر پہ بندہ آ رہا ہے محمد محسن لغاری چار ہزار ووٹ ملے تھے صرف جب انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے آج یہی نمبر چار پہ آنے والا جس کو صرف چار ہزار ووٹ ملے تھے انڈیپینڈنٹ محمد محسن لغاری ان کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب تک چوبیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آنا باقی ہے جب تک میرے پاس یہ جو نتیجہ آیا ہے دو سو تیرہ پولنگ سٹیشن میں اکاسی ہزار پانچ سو تین ووٹ لے چکے ہیں اوریڈی سردار محسن لغاری دوسرے نمبر پہ جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہیں ان کو اٹھالیس ہزار ووٹ ابھی تک ملے ہیں یہ بہت بڑی لیڈ ہوگی اب تک لیڈ بھی دو ہزار اٹھارہ کی نسبت زیادہ ہے پیپلز پارٹی کو دیکھیں ذرا ستائیس ہزار ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی نے دو ہزار اٹھارہ میں ابھی تک سترہ ہزار ہیں اور پیچھے صرف چوبیس پولنگ سٹیشن ہے اگر یہ سارے پولنگ سٹیشن پیپلز پارٹی بھی جیت جائے تو پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ستائیس ہزار ووٹ مل سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی جس کے بارے میں کمپنی یہ بتاتی پھر رہی ہے کہ اس کا ٹکٹ لے لو ہم نے اسے جتانا ہے وہ اپنی زمانتے ضبط کروا رہی ہے اور جو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں پرفارمز دی تھی وہ بھی نہیں دے پا رہی تحریک انصاف بدترین تشدد اور ہر قسم کے ظلم کے باوجود تمام انتظامیہ خلاف ہونے کے باوجود دوزار اٹھارہ سے بھی زیادہ ووٹ لے رہی ہیں اس سے ایک اور چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کو جتوایا نہیں گیا تھا بلکہ تحریک انصاف کو روکا گیا تھا اگر تب جتوایا جاتا تو آج اسی حلقے میں اس سے زیادہ ووٹ نہ ملتا آرریڈی زیادہ ووٹ ہو چکا ہے اور ابھی چوبیس حلقے باقی ہیں دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں ووٹ پڑے تھے جو الیکشن تھے جنرل الیکشن اس سے زیادہ ووٹ سمجھیں آپ پڑ گیا ہے اور یہ اور زیادہ کیوں ہیں میں آپ کو اب بتاتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرائیا گیا دمکایا گیا یہاں تک کہ آخری رات تک گریفتاریاں ہو رہی تھی ایک ایک تحریک انصاف کا بندہ جو لوگوں کو نکال سکتا تھا علاقے میں اس کو پکڑنے کے لیے آٹھ اٹھ اٹھ نو نو گاڑیاں آ رہی تھی یہ صدی اللہ خان نے بقاعدہ اس پر پوری ویڈیو بھی کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے سپیشل پہلے یہاں سے انتظامیاں بھیجی گئی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد اور پھر تحریک انصاف کے وہ لوگ جو متحرک تھے اور لوگوں کو نکال سکتے تھے ان کو گریفتار کیا گیا ایک کا تو گھر جلا دیا گیا اس کے باوجود جرنل الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑ جانا یہ انقلاب ہے لیکن یہ ووٹ کس کو پڑا ہے یہ عمران خان کے نظریہ کو پڑا ہے یہ بلے کو ووٹ پڑا ہے سردار محسن لغاری کو ووٹ نہیں پڑا کیونکہ جب وہ انڈیپنڈنٹ کھڑے ہوئے تھے تو چار ہزار ووٹ بمشکل لے پائے تھے یہ کمپنی کے لیے ان کی سیاسی موت ہے کمپنی کو فیصلہ کرنا ہے کہ بند کمروں میں آپ کے فیصلے اور کھلے عام عوام کے چھتر کیا ایسی چلتا رہے گا آپ بند کمروں میں فیصلہ کرتے ہیں عوام آپ کو سر عام چھتر لگا رہے ہیں بار بار عوام بتا رہے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں آپ پھر بھی ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اب بھی سپریم کورٹ پہ دباؤ ہے میڈیا مینج کیا جا رہا ہے یہ جو شکست ہوئی ہے غصہ ہے گھبرات ہے گالیاں ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری تو چڑیا گھر والے کی تھی اور سب کچھ اس نے کر کے دینا تھا ڈیلیور کر کے دینا تھا ڈرٹی ہائری کو نہیں کر کے دے سکا کیوں نہیں کر کے دے سکا وجہ بتاتا ہوں لوگوں کے سر پھارے گئے کرفتاریاں کی گئیں ڈرائگ یا گھر تک جلائے گے لوگوں میں وہ غصہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پاکستان اس واتر شیڈ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہاں سے اگر آپ صدر جائیں گے تو پاکستان بھی صدر جائے گا آپ کمپنی نے صدرنا ہے عوام فیصلہ کر چکی ہیں اتنے ریموٹ ایریاز میں بھی اگر یہ صورتحال ہے پنجاب کے تو مین آپ سنٹرل پنجاب میں اپنی صورتحال دیکھیں کیا ہوگی لوگوں کی نفرت کا لیول آپ کو نہیں بتا کیا ہے کاش آپ کو صحیح ریپورٹ مل جائے اور اگر ریپورٹ صحیح مل رہی ہے اور یہ ڈھٹائی ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے ریڈ لائنیں لگاتے ہیں لوگوں پر اب عرشت شریف کی پکچر گراؤنڈ میں لے جانے کی کوشش پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ کے خلاف ہے یہ بیانیاں آپ انٹی سٹیٹ قرار دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ عرشت شریف کو انٹی سٹیٹ قرار دے دیتے ہیں آپ کو سوچنا پڑے گا عوام کی نفرت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ عوام آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے ہیں آپ نے پیچھے اٹنا ہے اور عوام کو رازی کرنا ہے اگر آپ بھی اٹیک کریں گے عوام اب پیچھے اٹنے کے موڈ میں نہیں ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ ایسی جیت ہے عمران خان کی جو صاحب بتا رہی ہے کہ دھاندلی نہ ہوئی تو تین چوتھائی دھاندلی ہوئی تو دو تیائی اکثریت سے عمران خان جیتیں گے کیونکہ اگر پنجاب میں صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے آپ کے لیے کہ جو کمپنی جیت آتی تھی جہاں پہ لوگوں کو وہاں تحریک انصاف کا ٹکٹ جیت رہا ہے وہاں بلہ چل رہا ہے امیدوار کا کوئی ووٹ نہیں ہے سارا بلے کا ووٹ پڑا ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ پورے پنجاب میں کیا ہوگا کے پی میں کیا ہوگا اور یہ جو علاقی ہیں یہاں پہ سوچ بہت زیادہ سندھ کے علاقوں والی پائے جاتی ہیں تو امیجن کریں کہ اگر سندھ میں بھی پینیٹریٹ کر گیا بلہ تو آپ کریں گے کیا جھرلو کتنا پھیریں گے کتنی بڑی بریفنگز ہوں گی جس میں آپ ڈیوٹی دینے والے فوجیوں کو کھنگے کہ دھاندلی کرنی ہے یا آپ کے جو سادہ کپڑوں میں لوگ ہوں گے جو عملہ بن کے آئے ہوں گے کتنی کروائیں گے یہ آپ کو بہت بڑا ڈیریکٹیو دینا پڑے گا ہر بندے کو انڈویجلی سادھ ملانا پڑے گا کتنے لوگ ہیں جو یہ کریں گے آپ مجھے بتائیں آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے یہ دھاندلی کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو کیسے بریف کریں گے آپ کہ دھاندلی کر کے دکھاؤ اب محض چند سیٹوں پہ کر سکتے ہیں یہ تمام سیٹوں پہ نہیں کر سکتے آپ محض چند پولنگ سٹیشنز پہ کر سکتے ہیں پورے پورے ہلکے میں کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے لوکل باڈیز الیکشن میں کرنا آساندہ کراچی میں پورے ہلکے میں قومی اسیمبلی اور صبائی اسیمبلی کے بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے ترناؤٹ دیکھیں آپ زمینی انتخابات میں پچاس پچاس فیصد کب ترناؤٹ ہوا ہے آپ مجھے بتائیں لاست یہ عوام کا غصہ ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جنرل الیکشن میں ساٹھ فیصد سے زیادہ ترناؤٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا سب زیادہ ترناؤٹ ہوگا آپ دیکھیں گے جب ترناؤٹ پچاس پچپن فیصد سے اوپر چلا جاتا ہے دہندلی بھی کچھ نہیں کر سکتی اور ساٹھ فیصد سے اوپر چلا گیا آپ کی کمپے ٹانگنا شروع ہو جائیں گے اسی دن آپ کی سسٹم بیٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کو پھر روکنا پڑے گا کہ تین چوتھائی نہیں چلو دو تیائی دے دیتے ہیں تین چوتھائی آگئی یہ تو رندہ پھیڑ دے گا سب کے اوپر وہ ابھی سی خبریں چلو آ رہے ہیں کہ عمران خان تو چوکوں چڑاؤں میں لوگوں کو پھانسیاں دے گا یہ اچھا نہیں ہے بندہ پاکستان کے لیے وہ بلکل بدلہ نہیں لے گا کسی سے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ قانون کی بالا دستی ہو پولیس قانون کے مطابق چلے اپنی مرضی کا نا واپ کا راجناہ بنائے اور پھر جب پولیس قانون کے مطابق چل رہی ہو تو اس پولیس کے سامنے سوجی بھی جرم کرے تو اس کو وہ پولیس گرفتار کر سکے اس پولیس کے سامنے جج بھی جرم کرے تو وہ پولیس گرفتار کر سکے یہ عمران خان سسٹم چاہتے ہیں اور اس سسٹم تو ان کی جان نکلتی ہے آپ ذرا دیکھیں کہ کس حد تک ان کا کنٹرول ہے سسٹم پر میں آپ قرآنہ سناولہ کی یہ سناتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا سنیں ان سب کو تیس تیس دن کے لیے نظر بند کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوئے کسی کو کہیں کسی کو کہیں بھیجی وہ بھئی آپ جھیل میں جانا چاہتے ہیں آپ کو جھیل میں بھیجا ہے تو ہم نے آپ کو کوئی بغار کیمپ میں تو نہیں بھیجا آپ کو جھیل میں بھیجا ہے ہم نے آپ کو کوئی بغار کیمپ میں تو نہیں بھیجا ہم نے پنجاب میں اس ٹائم کیر ٹیکر حکومت ہے وہ وفاق سے بلکل آرڈر نہیں لے سکتی وفاق بالکل پنجاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے لیکن رانہ سناؤلہ صبح چلا رہے ہیں یہ ثبوت ہے اس چیز کا اس کے باوجود تحریک انصاف جب کے ٹیکر خلاف صبح رانہ سناؤلہ چلا رہا ہے پھر بھی اتنی بڑی جیت پنجاب میں لینا جبکہ الیکشن سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ الیکشن والے دن کتنی دھاندلی ہوئی ہے میں گراؤنڈ پہ تو نہیں تھا لیکن مجھے پوری رپورٹس ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو پری پول جتنا کچھ ہوتا ہے وہ سب کیا گیا ہے انتظامی اپنی لگائے گئی ہے پرچے کاٹے گئے ہیں لوگوں کو ڈریا گیا فصلیں تباہ کی گئی گھروں کو آگ لگائے گئی پھر بھی ہارے ہیں اور اتنا ووٹ پڑا ہے اتنے دہشت پھیلانے کے باوجود یہ دہشت نہ ہوتی تو یہ نوے ہزار سے لاکھ ووٹ پڑ جاتا جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو تیس سے چالیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہے طریقہ انصاف کا امیدوار یہ انقلاب ہے اور کمپنی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا ری تھنگ کریں کچھ گندے انڈے ہیں ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا ان کا اعتصاب کرنا پڑے گا اور عوام کو دوبارہ سے راضی کرنا پڑے گا عوام آپ سے نراز ہے اور یہ پرمنٹ نرازی ہو جائے گی اگر آپ جو پلان رکھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اس کو تو ماری دو رستے سے اٹھا دو کوئی بھی ایسا کام ہوا یہ نراز کی پرمنٹ ہو جائے گی اور آپ ریپیئر نہیں کر سکیں گے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس پہ اسے جنور سزا ہو سکتی ہے یہ سزا تب ہوگی جب جی ایچ کیو سے سائن ہو کے آئیں گے ایسا کچھ کریں گے تو عوام کو پتہ ہوگا یہ کارنامہ کس نے کیا ہے پھر جو نفرت ابھی ہے یہ کتنے گناہ اضافہ ہو جائے گا یہ میں بھی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ اگر تصور کر لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور کورس کریکشن کا اب بھی وقت ہے ٹائم ضرور لگے گا لوگ اقدم آپ کو پہلے کی طرح عزت نہیں دیں گے ٹائم ضرور لگے گا لیکن ٹائم بیسٹ شیلر ہے اس کو موقع دیں لیکن اگر آپ ڈٹے رہیں گے اپنے غلط کاموں پہ تو عوام بار بار جوتے لگا رہی ہے عوام سریان جوتے لگاتی رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو نائل کر کے لوگ وٹ ڈالنا چھوڑ دیں گے لوگ تین چوتھائی اکثریت پھر بھی دیں گے تحریک انصاف کو وہ آ کے قرون سازی کر کے عمران خان کو بھال کر لیں گے پہلے دن اس کے بعد روک لینا آپ نے جتنا زور لگانا ہوا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاست مڑ چکی ہے پاکستان بدل چکا ہے میں آپ کو مشورے دیتا ہوں میرا انداز تھوڑا سخت ہوتا ہے لیکن جو میں مشورہ دیتا ہوں وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے دیتا ہوں آپ کو کاش یہ بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے امریکہ نہیں پاکستان کی عوام پاکستان کو ٹھیک کریں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ اب سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ